اچھا دو دن سے کافی والیڈیلیٹی نظر آ رہی ہے ہمیں مارکٹ کے اندر اور خاص طور پر کل کے بعد سے جب فیٹرل ریزرف کے چیئر جرم پاور نے اپنی سپیچ دیا ایف ایم سی کی اس کے بعد سے لے کے اب تک مارکٹ میں بہت والیڈیلیٹی ہے سٹارپ مارکٹ تو تھوڑی سی اوپر ہو گئی تھی کل لیکن آج وہ بھی کلاپس ہو گئی ہے کلاپس تو نہیں کہوں گا لیکن کافی نہیں چاہیے لیکن جب بارڈ مارکٹ نے ریقشن دکھایا ہے that is something worth paying attention ہوا یہ ہے کہ جب مارکٹ جب FMC کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بات فوراں تو نہیں لیکن تھوڑ دے بعد جب information digest ہوئی ہے اس کے بعد مارکٹ نے اپنی ریقشن اس طرح دکھایا ہے کہ جو yields ہیں بارڈ مارکٹ کی وہ almost collapse ہوئی ہیں 2 year treasury yield اس کی دیکھ لیں 10 year treasury yield 30 year treasury yield اس کے لئے جو canadian بارڈ مارکٹ ہے اس کی yield بھی 30% ایک دن میں collapse ہوئی ہے 30% ایک دن میں consecutively دو دن تک آج بھی کل بھی that's a massive move اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں میں جب آپ کو صرف ایک وجہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمیمہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مارکٹ میں اتنی economic uncertainty ہوتی ہے تو جو smart money ہے جس کو ہم کہتے ہیں hedge fund money جو بڑے بڑے banks ہیں جو اپنا capital deploy کرتے ہیں وہ اگر real economy پیسہ نہ لگا رہے ہوں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ real economy جو ہے وہ کافی struggle کر رہی ہے تو وہ safe heaven کی طرف جاتے ہیں اور ایک safe heaven ان لوگوں کی لئے ہے bond market جو کے خاص طور پر triple rating کے countries کی ہے جیسے کہ US ہے تو اگر US کی bond market میں سارا کا سارا پیسہ جا رہا ہے جس کی ویسے yields جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں کیونکہ yield اور bond کی جو value وہ inversely correlated ہوتی ہے اگر yields نیچے جا رہی ہیں اس کا مددہ bond کی جو price ہے وہ اوپر جا رہی ہے تو بہت زیادہ buying ہو رہی ہے ان bonds کی وہ کیوں ہو رہی ہے جبکہ US government جو ہے وہ تباہ کے treasury issue کر رہی ہے fiscal deficit run کر رہی ہے تو supply تو وہاں پہ issue ہے ہی نہیں supply تو بڑھ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ demand بھی بڑھ رہی ہے وہ کیوں کیونکہ اگر economy کے اندر آپ کو بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہوں جو smart money ہے they don't deploy their capital in the real economy پھر وہ اپنا پیسہ پاک کرتے ہیں safe havens میں جو treasury market ہے وہ ایک طرح کا safe haven ہے کیونکہ اس میں at least ان کا principle جو ہے وہ protected ہے پھر اس کے علاوہ ان کو اوپر سے year ملتی ہے ٹھیک ہے کام ہوتی ہے لیکن at least guaranteed ہے کہ ان کا جو principle ہے وہ ان کو مل جائے گا اگر real economy میں اتنا خطرہ ہو کہ ان کو یہ principle بھی ان کو آپس نہیں ملے گا they don't deploy that capital in real economy پھر وہ سارا کا سارا پیسے جاتا ہے safe havens کے اندر تو مجھے جو جی سمجھے سمجھے مجھے ہی ہوئی ہے کہ یہ جو capital move ہو رہا ہے that means the smart money is sniffing sniffing the dangers in the real economy اور جو market ہے وہ federal reserve کا اب نیریٹیف بائن نہیں کر رہی اب federal reserve کچھ بھی کہا ہے کہ بھئی economy بڑی سٹرونگ ہے ہم نے unemployment کو کافی کنٹرل پر رکھا ہے they don't they don't buying this narrative basically وہ کہہ رہا ہے you are BS اور وہ اپنا تو ہم اپنے آپ کو protect کر رہے ہیں from this downward leg down ٹھیک ہے تو اب ہوگا کیا i don't know i don't know کیونکہ یہ اتنی volatility ہے کچھ نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے اور election کی ویعے سے بھی کافی اس وقت tension لے گی کیونکہ جو بائیڈن administration ہے وہ یہ چاہے گی کہ market آپ رہے ہیں لیکن بائیڈن administration market کو کنٹرل تو نہیں کرتی ہے market تو اپنے آپ کو خود کنٹرل کرتی ہے تو it's going to be a battle of like you know administration and the market participants کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا ہے لیکن اس وقت جو جو volatility نظر آئی ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ market دیکھ رہی ہے کہ economy جو ہے بہت ویک ہے and they are not deploying capital in the real economy they are parking their money in the safe heavens تاکہ وہ اپنے آپ کو economic crash سے hedge کر سکیں anyway آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹس پناہ اپنے اظہار کیجئے کومنٹس کا پسندہ ویڈیو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب دور کیجئے گا thank you